یہ سورہ یاسین ہے جس کو قلب قرآن کہا گیا اب آپ سمجھے کہ اس میں کیسے مزامین ہیں اور اسی کے لئے کہا گیا کہ اپنے مردوں کو سناو یعنی جو مرنے کے قریب ہو اس کو سناو اس سے موت ہلکی ہو جائے گی موت کیوں ہلکی ہوگی جب زندگی میں سورہ یاسین پڑھتا رہا ہوگا اور اس کو یہ مزامین یاد ہوں گے تو اس کا دھیان ان مزامین کی طرف چلا جائے گا اور جب ان مزامین کی طرف چلا جائے گا تو موت اس کے لئے ہلکی ہو جائے گی اور حدیث میں ہے کہ ایسے نیک آدمی کو کیا کرتے ہیں موت کے فرشتے اس کو جنت میں لایا ہوا ایک رومال سنگھاتے ہیں جس طرح آج کل بھی ہوش کرنے کا طریقہ بس اسی بھی وہ مست ہوتا ہے اس کے بعد اس کو جنت کا منظر دکھاتے ہیں تو اس کی روح پھڑکنے لگ جاتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو وہاں اسی بیچ میں اس کی روح نکل جاتی ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بندہ یہاں سے جا چکا ہے اور بہت سارے نیک لوگوں کے ساتھ ظاہری طور پر بھی اللہ ایسا کرتا ہے تاکہ یہ دوسروں کے لئے مثال رہے کتنے نیک لوگ ہیں ہمارے ایک استاز حفظ میرے استاز ہیں سمجھو ہمارے استاز کے بھی استاز حفظ کے ہمارے استاز ان کا عجیب شوق تھا وہ گائے رکھتے تھے صبح اٹھ کر کے صفائی ستھرائی اس کی کر کے پھر کپڑے بدل کے پھر غسل کر کے اس کے بعد تحجد پڑھتے تھے تو تحجد میں قرآن پاک بہت زیادہ پڑھنے کا معمول تھا ایک دن فجر کی نماز کے لئے نہیں آئے وہ کمرے سے باہر تو گھر والی نے کہا بچوں سے ذرا جگہ ہو نماز قریب آگئی کہیں تکبیر نہ چھوٹ جائے تکبیر اولہ تو ناراض ہوں گے زندگی بار کبھی نہیں چھوٹی تو جب دروازے کو ہلایا گیا تو اندر سے جواب نہیں تو کھولا گیا تو دیکھا سجدے میں اور اندازہ لگایا گھنٹوں سوئے ہوئے وہیں سجدے میں حالانکہ سجدے میں ذرا سے بھی تکلیف ہو تو آدمی گر جاتا ہے اگر نہیں گرے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں سورہ یاسین کا مضمون ختم ہوا یہ کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی وہیں سے اگلی صورت کا مضمون شروع ہو گیا مگر سورہ یاسین کے مقابلے میں اس کا انداز ذرا سخت اور ایسا لگ رہا جیسے انسان کے دماغ پر ہتھوڑے بج رہے ہیں پڑیے پتنے پتہ جرے گا کہ ایسا انداز